وہ کوئی دن نہیں انکلوڈنگ آج کا دن جب ویڈیوز نہیں آتے ہیں جہاں گریب لوگوں کو جو تین مرلے چار مرلے پر بیٹھے ہیں ان کے گرد بلڈوز کیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کوئی دن نہیں ہے کہ جب ال جی آفیس سے بیان نہیں آتا ہم گریبوں کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اب دو باتیں ہیں یا تو وہ ویڈیو جھوٹے ہیں یا ال جی آفیس کے یہاں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے دوسری بات پورے ہندوستان میں ایک سسٹم ہے کہ نوٹس دی جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ نوٹس دی جاتی ہے کہ نوٹس دی جاتی ہے یہ بتائیں کون سی نوٹس کہاں یہ دے رہے ہیں چلو امیر لوگوں کو تو فر بھی نوٹس دیتے ہیں یہ دل پر ہاتھ رکھر کر رہے ہیں جن گاؤں میں یہ گئے ہیں وہ تین مرلہ چار مرلہ بالوں کے پیچھے کسی کو نوٹس دیئی ہے آخر کار ہرے کو حق بنتا ہے کہ اپنے کاکس دو دیکھ لے آکے آنا اور بلڈوز کرنا یہ جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا ہے کوئی طریقہ ہے but the biggest question is what is the objective of the government do they want to retrieve land or do they want to humiliate the people of kishni مجھے لگتا ہے humiliation is more important for them کہ ایک پانچ سو دو سو پولیس کا دستہ ہو ریونیو آفیسر پچاس ساٹھ ہوں پھر ہمارے جرنلیس بھائی پہلے آگے ہوتے ہیں پھر marketing of emotions ہماری مائیں بہنیں رو رہی ہوتی ہیں چھوٹے بچے پانچ سال کے ان کو گھر سے نکالتے ہیں what nonsense is this what are they doing اور جمع کشمیر تو ہندوستان کا حصہ ہے all we are saying is that جو آپ باقی جگہ ہندوستان میں کر رہے ہو وہ آپ ادھر بھی کرو وہاں آپ نے ساری وہ لینڈ جو ہے وہ ریٹریو کی ہے وہاں کسی کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے یا ہمارے ال جی صاحب ہیں یہ یو پی میں ہیں کیا یو پی میں ساری لینڈ لے لی اب یہاں آکے کوئی یہ نہیں اور سب سے بڑی بات ہے I think this government should understand that at the end of the day it is a makeshift temporary arrangement they should leave some bigger decisions to the new elected government you know I appeal to my prime minister کہ مجھے غلط فائمی تھی کہ آپ ہم سب کے prime minister ہیں please مجھے بتائیے میرا prime minister کون ہے ان گریبوں کا کون prime minister ہے جن کو آپ بلڈوز کر رہے ہو اور مزے کی بات ایک اور ہے یہ maximum encroachers 90% مسلمان ہیں 95% encroachers مسلمان ہیں دو چار کو ڈال دیا دکھانے کے لئے باگے سب مسلمان ہیں ہمارا prime minister کون ہے ہماری غلط فائمی دور کرے نا ہمارا ال جی کون ہے you can't do this اور ایسا نہیں ہے یہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں یہ قبال ہے officers کا پانچ ہیں سات ہیں آٹھ ہیں جو elected government کے خلاب بھی ہیں election والوں کے خلاب بھی ہیں یہ ان کا قبال ہے اور دو سال کے بعد ایک بھی یہاں نہیں ہوگا یا وہ ریٹائر ہو کے واپس چلے جائیں گے وہ سب ٹوریسٹ ہیں یہ ٹوریسٹ اتنی بربادی کرے اس کے سوسائٹل امپیکٹ ہوں گے if you are creating homelessness if you are inventing homelessness بعد میں تو ہمارے بچوں نے ہم نے آپ نے سب مل کر اس کے جو سوشل امپیکٹ ہوگا وہ کس نے کرنا ہے یہ تو ٹوریسٹ لوگ تو اٹھ کے چلے جائیں گے سو all I am saying is کہ please get out of your arrogant mold this them and us کہ یہ جو them ہیں secretariat میں بیٹے ہوئے یہ گاندی جی کے تین بندر ہیں نہ انہوں نے کبھی corruption کی ہے نہ یہ کبھی کریں گے اور جو secretariat سے باہر ہیں ساری گندگی ان میں ہیں this cannot be true this just cannot be true that a group of six people are angels who have descended from earth نہ انہوں نے پیچھے کوئی گلتی کی ہے نہ آگے کریں گے اور ان کے پاس اتنی moral authority ہے کہ وہ گریبوں کے گھر میں جا کر بلڈوز کر دیں and let them understand that there has been a history of conflict in this region بڑی مشکلوں سے ہم we are trying to build our lives don't become disruptors in our lives باقی جو یہ بڑے land owners کے خلاف کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس میں آپ پتی نہیں ہے we have no objection جو بڑا land owner ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ کل وکیل لائے گا اور سارا لینڈ واپس لے گا یہ بھی لکھ لینا میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آج یہ جتنے امیر لوگ ہیں ایک ایک اپنی زمین واپس لے لے گا مرے گا گریب وہاں یہ یاد رہا ہے کوٹ کتنے فری ہیں یہاں ارے صاحب میں نے تو یہ بھی سنایا کہ آرڈر وہاں سے یہ ہے کہ جو بیان دے گا پہلے اس کے پیچھے جاؤ تو کوٹ اور یہ کیا ہے کہ وہاں سے بھی لائے گا